ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ملٹیبلیکیشن پروپرٹیز آف ریال نمبر پروپرٹیز آف ایکوالیٹی ایکوالیٹی اینڈ اینڈ ایکوالیٹی ایکسسائز 1.1 کے قویسٹن نمبر 123 بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو جو آج کی ہماری پروپرٹی ہے ملٹیبلیکیشن پروپرٹیز کے اندر وہ ایکوالیٹ پروپرٹی فرحال a اور b بلانگس ٹوار then a b بلانگس ٹوار این ایڈر ورڈ پروڈاکٹ آف 2 ریال نمبر is a ریال نمبر کہ جب ہم رپس کوئی دون ریال نمبر اگر ہم رپس ہیں اور ہم ان کا ملٹیپلائی ہم ان کو کرتے ہیں تو ہم رپس جو انسر آنا چاہیے وہ بھی اگر ہمارے پاس وہی ریال نمبر ہوگا تو وہی ریال نمبر مطلب کہ کوئی بھی ریال نمبر آئے گا تو وہ ہمارے پاس کلائیر پروپرٹی ہوگی جیسا کہ one اور two میں نے دو ریال نمبر لے رکھے ہیں اب one کو two کے ساتھ میں نے ملٹیپلائی کیا آن سے ہمارے پاس two آیا ہے تو two بھی ریال نمبر ہے اس طرح ہمارے پاس کلائیر پروپرٹی ہولڈ کر گئی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلائیر پروپرٹی فرحال a b belongs to r a.b is equal to b.a کہ جب ہمارے پاس کوئی دو ریال نمبر ملٹیپلائی ہو رہے ہوں اور ان کا آرڈر میٹر نہ کرے تو پھر وہ ہمارے پاس جو ہے کلائیر پروپرٹی ہوتی ہے جیسا کہ one اور three ہمارے پاس ہے تو اگر میں one ملٹیپلائی بھی three کروں یا three ملٹیپلائی بھی one کروں آن سے three ہی آنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہوا کہ یہ ہمارے پاس کلائیر پروپرٹی ہے پڑی نیکسٹ ہے ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹو ایڈنٹیٹی one belongs to r is the ملٹیپلیکیٹو ایڈنٹیٹی of the set of real numbers کہ one جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا ریال نمبر ہے جسے ہم ملٹیپلیکیٹو ایڈنٹیٹی بولا کرتے ہیں ریال نمبر کی کیونکہ ہم اسے جس مرزی نمبر سے ملٹیپلائی کریں اس نمبر کی شنافت یعنی ملٹیپلیکیٹو ایڈنٹیٹی گھوم نہیں ہوگی وہ نمبر ویسے کا ویسے ریزالٹ دے گا جیسے one multiply by a is equal to a multiply by one is equal to a تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی one ملٹیپلیکیٹو ایڈنٹیٹی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی associative property for all a b c belongs to r if a multiply by b into multiply by c is equal to a dot into b dot c کہ مطلب ہمارے پاس کچھ تین number اس طرح multiply ہو رہے ہوں کہ ان کا آنسر پہ difference نہ آئے order change کرنے سے تو یہ ہمارے پاس associative property ہوا کرتی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس multiplicative inverse for all a belongs to r there is one over a belongs to r such that a multiply by one over a is equal to one over a multiply by a is equal to one کہ اگر ہمارے پاس کوئی ریال نمبر کسی دوسرے ریال نمبر سے multiply ہو کے answer one مطلب کہ identity دے دیتا ہے multiplicative identity تو وہ دونوں نمبر سے ایک دوسرے کا multiplicative inverse ہیں جیسے کہ یہاں پہ a اور one over a اگر ان کو multiply کرتے ہیں answer one آرہا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک دوسرے کا multiplicative inverse ہیں اسی طرح نیچے example of five multiply by one over five is equal to one مطلب one over five جو ہے وہ five کا کیا ہے multiplicative inverse let's say ہمارے پاس properties of equality تو ان میں جو سب سے پہلی property ہے ہمارے پاس reflexive property تو for all a belongs to a is equal to a کہ کوئی بھی ہم ریال نمبر لیں تو وہ خود کے equal ہوا کرتا ہے تو ہم اسے reflexive property بولتے ہیں next time ہمارے پاس یہ multiplic property for all a belongs to a is equal to b then b is equal to a very simple کہ پہلا نمبر اگر دوسرے نمبر کے equal ہے تو دوسرا نمبر بھی پہلا نمبر کے کیا ہے equal ہے تو ہم اسے symmetric property بولا کرتے ہیں next time ہمارے پاس ہے جی transitive property for all a b c belongs to r کہ اگر کوئی ہمارے پاس تین ریال نمبر ہے اس طرح ہے کہ if a is equal to b and b is equal to c then a is equal to c مطلب اگر کوئی تین نمبر پاس نمبر ہے first نمبر second کے equal ہے اور second جو ہے وہ third کے equal ہے تو clear ہے کہ first جو ہے وہ بھی third کے کیا ہوگا equal ہوگا additive property کی طرح ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی دو real numbers ہیں اور وہ equal ہیں تو ہم ہم کسی بھی ایک third real number کو اٹھا ہوگا ایکویشن کے دونوں طرف multiply کر دیتے ہیں تو ایکویشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جیسا کہ a is equal to b then a c is equal to b c very simple ہمارے پاس cancellation property with respect to addition کہ اگر ہمارے پاس کوئی تین ریال نمبر اس طرح سے manage ہے کہ a plus c is equal to b plus c یعنی ایکویشن کے دونوں طرف ایک ریال نمبر باقی نمبر میں sum up ہو رہا ہے تو وہ cancel ہو سکتا ہے پھر equality پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جیسا کہ a plus c is equal to b plus c تو ہم اسے a is equal to b لکھ سکتے ہیں c جو ہے دونوں طرف سے cancel ہو سکتا ہے یہ ہے جی cancellation property with respect to addition next time ہمارے پاس cancellation property with respect to multiplication تو same as یہی کہ اگر ہمارے پاس نمبر اس طرح ہیں کہ ایک ریال نمبر equation کے دونوں طرف multiply ہو رہا ہے تو اس کو cancel کرنے سے ایکویشن جو ہے ایکویشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ایکویشن ویسے ایکویشن ہی رہتی ہے جسکہ a c is equal to b c تو اگر c کو ہم دونوں طرف سے cancel کریں تو a is equal to b یہ تھی ہمارے پاس properties of equality ہم جی properties of inequality جو اس میں سب سے پہلی ہمارے پاس property ہے وہ ہے جی tricotomy property تو اس میں یہ ہے کہ if a b belongs to r either a is equal to b اور a greater than b اور a less than b مطلب اگر ہمارے پاس کوئی ریال نمبر ہیں تو وہ جو ہیں ایک دوسرے سے اس طرح ہو سکتے ہیں میں نے ریلیٹیڈ ہو سکتے ہیں کہ پہلا دوسرے کے equal ہے first second سے greater ہے یا first second سے less ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھیں گے inequality کی for all a b c belongs to r a less than b and b less than c then a also less than c کہ اگر ہمارے پاس کے تین ریال نمبر ہیں first number second سے less ہے تو obvious ہے کہ first جو ہوگا وہ third سے less ہی ہوگا اور اگر first second سے greater ہے تو ہمیشہ first جو ہے وہ third سے greater ہی رہے گا یہ ہمارے پاس the transitive next ہم additive property کی طرف چلتے ہیں for all a b c belongs to r جیسا کہ ہم equality میں دیکھا ہیں یا ہم بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ if a less than b then a plus c less than b plus c کہ اگر ہمارے پاس ایک ریال نمبر دوسرے ریال نمبر سے چھوٹا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کوئی third ریال نمبر اٹھاتے ہیں اور اسے inequality کے دونوں طرف sum up کر دیتے ہیں تو inequality پہ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بالکل ویسی رہے گی اگر less ہے تو less رہے گی اور اگر greater ہے تو وہ greater رہے گی اب چلتے ہیں ملٹیپلیکٹیو پروپرٹی کی طرف تو اس میں کیا ہے جی ہم اس کو دو اس سے دیکھیں گے کہ جب ہم third نمبر کو ملٹیپلی کرتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس positive کا ہے تو کیا ہمارے پاس اس کا result آتا ہے اور اگر وہ negative کا ہے تو ہمارے پاس کیا result آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں first of all کہ if a less than b then a c also less than b c if c greater than zero کہ اگر ہمارے پاس c جو ہے وہ positive کا ہے اور ہم اسے inequality کے دونوں طرف ملٹیپلی کرتے ہیں تو جیسا کہ inequality پہلے تھی ویسی رہے کہ inequality پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا مطلب اگر first number second سے less تھا تو ملٹیپلی کرنے کے بعد بھی less رہے گا اور اگر greater تھا تو پھر greater ہی رہے گا لیکن جب next step میں ہم دیکھیں کہ if c less than zero لیکن جب ہم c جو ہے وہ negative کا use کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے if a less than b then a c greater than b and if a greater than b then a c less than b کہ جب ہم c negative کا اٹھا کے inequality کے دونوں طرف ملٹیپلی کرتے ہیں تو clear ہو رہا ہے کہ inequality change ہو جاتی ہے یعنی جو ہمارے پاس less ہوتی ہے side وہ greater ہو جاتی ہے اور جو ہمارے پاس ہمارے پاس ملٹیپلی کرتے ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ملٹیپلی کرتے ہو جاتی ہے تو ان میں سے میں نے ایک solve کیا ہوا ہے one and minus one یہ ایک set ہے ہمارے پاس اس کے element one and minus one میں نے let کیا ہے solution کے اندر let b is equal to one minus one comma minus one سب سے پہلے ویدرس پرکٹو ایڈیشن دیکھ لیتے ہیں یہ ایک element one جو ہے اس کو میں a کا نام دے دیتا ہوں let's suppose جو دوسرا element ہے اسے میں نے element b جو جنرل نے ہم نے لیے تھی اس کا نام اگر ہم دے دیتے ہیں ہم اس کو solve کرنا کرتے ہیں جی clear property with respect to addition ہوگی اب ہم یہاں پہ یہی دیکھیں کہ ہم نے دو نمبر لیا ہو ہیں کسی ایک set b سے اب جب ہم ان کو sum کرتے ہیں تو اگر ان کا result جو ہے جو آتا ہے وہ دوبارہ اسی set b سے بلانگ کرے گا تو یہ ہمارے پاس clear property with respect to addition ہوگی other end ایسا نہیں ہوگا دیکھیں میں نے نمبر لیا ہے one plus into minus one element دو لیا ہے ان کو میں نے plus کیا ہے answer zero آیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ answer جو اس کا zero آیا ہے یہ set b سے بلانگ نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس set ہے یہ closed نہیں ہے with respect to addition اب next step میں ہم اسے with respect to multiplication دیکھیں گے اب دیکھیں with respect to multiplication clear property جب ہم نے ڈسکس کی تھی ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی دو ہمارے پاس real number ہیں ہم ان کو multiply کرتے ہیں multiply کرنے سے جو result آتا ہے وہ بھی ہمارے پاس real آتا ہے تو پھر جا کے وہ ہمارے پاس clear property property with respect to multiplication ہوگی other hand ایسا نہیں ہوگا ہم یہاں پہ بار ہی بار سارے element کو دیکھتے ہیں دیکھیں one کو میں نے one کے ساتھ دیکھا answer one one multiply by minus one answer minus one minus one multiply by minus one answer one minus one multiply by one answer minus one سارے کے سارے جو ہمارے پاس result ہیں ہیں یہ basically set b سے بلانگ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ with respect to multiplication جو ہے set b جو ہے وہ کیا ہے جی closed ہے question number two کی طرح name the properties used in the following equations ہمارے پاس first question 4 plus 5 is equal to 5 plus 4 ہم نے commutative property کے اندر discuss کیا تھا کہ اگر کوئی دو number اس طرح ایک دوسرے سے sum ہو رہے ہوں کہ ان کا automator نہ کریں تو وہ ہمارے پاس commutative property ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی commutative property with respect to addition کیونکہ ہم نے اس کے just name یہ بتانے تھے next time ہمارے پاس hundred plus zero is equal to hundred تو ہم نے دیکھا تھا کہ additive identity کے اندر کہ zero ایک additive identity ہے ہم نے دیکھا اور اس کو ہم جس number کے اندر sum کریں answer ہمارے پاس دوبارہ وہ ہی number آ جائے تو ہم اس لئے اس سے کیا کہتے ہیں جی additive identity کہتے ہیں تو ہندرٹ میں ہم نے اس سے zero کو sum کیا answer ہندرٹ اس کا مطلب یہ additive identity next ہمارے پاس x minus y into z is equal to xz minus yz کہ ہمارے پاس ایک ریال نمبر کسی دو ریال نمبر کے difference کے ساتھ multiple ہو رہا ہے اور right side سے ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس right distributive law اور اگر یہی number ہمارے پاس left side سے multiple ہوتا تو پھر ہمارے پاس یہ کیا ہوتا جی left distributive law یہ تا سیکنڈ question ہم چلتے ہیں question number 3 name the properties used in the following inequality اب تک ہم نے equality کی دیکھی اب ہم inequality کی طرف چلتے ہیں minus 3 less than minus 2 result جو اس کا آتا ہے وہ کہتے ہیں zero less than one آتا ہے تو بتائیے کہا ہاں پہ کون سی properties لیکن اگر inequality کے دونوں طرف میں 3 کو کیا کرتا ہوں جی پلس کر دیتا ہوں تو answer clear میرے پاس کیا آ جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس given answer zero less than one تو کوئی میں نے 3 کو دونوں سیڈوں پہ inequality کے جو ہے پلس کیا ہے اس لئے ہم اس سے کیا بولیں گے additive property بولیں گے next question if minus 5 less than minus 4 result جو ہمارے پاس اس کا آتا ہے 20 greater than 16 آتا ہے تو بتائیے کہ یہ کون سی یہاں پہ property used ہوئی ہے تکہیں minus 5 less than minus 4 اور اگر میں minus 4 لیتا ہوں تو minus 5 4 لیتا ہوں اور اس سے equation کے دونوں طرف multiply کر دیتا ہوں تو answer ہمارے پاس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا جی ملٹیپلیکیٹیو پروپرٹی یوز کی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں کلیئر ہو گیا ہوگا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تکمشوگ مجھے اگر کمشوگ خیلیس مجھے اگر کمشوگ ریقو خیلیس